موسیقی سلام علیکم ناظرین ایک اور حقیقت کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان اشال سلیمان ناظرین اسلام نے فرسودہ روایات کا خاتمہ کیا ہے لیکن آج بھی ہمارے معاشرے میں یہاں ایسے لوگ بستے ہیں جو زمانہ جاہلیت کی یاد دلاتے ہیں ذات برادری اور کزن میریج کے چکر میں لڑکیاں گھر میں بیٹھی بوڑی ہو جاتی ہیں لیکن والدین کے کان پر جون تک نہیں رنگتی ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے لیے گھڑا خود کھوڑتے ہیں لیکن اسی گھڑے میں گرنے کے بعد الزام دوسروں کو دے دیتے ہیں ہم آج ایسی ہی ایک تلخ حقیقت آپ کے سامنے لا رہے ہیں جو ہمارے معاشرے کا ناسور بن چکی ہے یہ وہ کھیل ہے جو ہر دوسرے گھر میں عزت کے نام پر ہوا کی بیٹی کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے سب ٹھیک رہا نا ہاں ٹھیک تو رہا لیکن لیکن کیا اس بار خون بہت مشکل سے ملائے حالانکہ اس بار میں نے پہلے سے بات کی ہوئی تھی اب کیا مسئلہ ہو گیا ہے اس بندے کو مخار ہو گیا پتہ نہیں کب یہ امتحان ختم ہوگا شکر کرو انتظام ہو گیا اگر تاخیر ہو جاتی تو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو جاتا ہم تو ہر روز ہی اب خون کی تلاش کرتے رہتے ہیں جب خون ملتا ہے تب جا کے سکون آتا ہے اگلی بار کوشش کروں گا کہ کم از کم دو لوگ تیار ہوں کب تک کوئی ہمارا ساتھ دے گا یہ باغ دوڑ تو لگی رہنی ہے اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمارا بیٹا محفوظ رہے آمین سمو آمین اپی آجائے اپی میں تنگ آ گیا ہوں ایسے نہیں بولتے کچھ نہیں ہوتا مجھے پتہ ہے کچھ ٹھیک نہیں ہوگا کیا مطلب ہر مہینے اسی طرح سب میری وجہ سے پریشان رہتے ہیں بیماری تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے نا لیکن اپی میں اب تھک چکا ہوں میرا بھائی تو بڑا ہمت والا ہے آپ کو کیا پتہ ہے آپی اببو کس طرح لوگوں کی منتے کرتے ہیں جی مجھے اندازہ ہے میرے بھائی نہیں اندازہ اندازہ ہوتا تو مجھے ویسے ہی مار دیا ہوتا اب تک علیہ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو سب ٹھیک ہو جائے گا نا اببو یہ بیماری ٹھیک نہیں ہونے والی اتنا مایوس کیوں ہو رہے ہو یہ بیماری تو شروع سے ہی ہے مجھ سے اب اببو کی مزید لچاری نہیں دیکھی جاتی پریشان نہ ہو ہم سب تمہارے ساتھ ہیں آج دونر بیمار تھا اببو پاغلوں کی طرح نیا دونر تلاش کر رہے تھے تو مل گیا نا اگر نہ ملتا میں نے تو مر ہی جانا تھا ایسے نہیں بولتے میرے بھائی آج نہیں تو کل ایسا ہوگا کزن میریج کے نقصانات اب کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جذباتی فیصلوں کے سامنے میڈیکل سائنس بے بس ہو جائے گی علی بھی اپنے والدین کی کزن میریج کے نقصانات بھگت رہا تھا وہ پاکستان میں تھیلسیمیا کے ان ہزاروں مریضوں میں سے ایک ہے جو اپنے زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں پتہ بھی ہے کیا چل رہا ہے کیوں کیا ہوا سمجھو قیامت آنے والی ہے کچھ پتہ تو چلے اکرم صاحب کا لڑکا نہیں ہے اس نے غیر برادی میں شادی کر لی ہے لڑکوں کی تو خیر ہے لیکن لڑکیاں باہر نہیں دینی چاہیے یہ کیا بات ہوئی بھلا کیوں میں نے ایسا کہ کہہ دیا جب لڑکوں کی شادیاں باہر ہوئیں گی تو لڑکیوں کے لیے کہاں سے رشتے آئیں گے ہاں یہ تو ہے لیکن لڑکوں کو بھلا کون منع کر سکتا ہے ہاں ماں باپ کی چلتی ہو تو روکیاں نا اکرم صاحب نے نا ویسے یہ فیصلہ غلط ہی کیا ہے برادری میں لڑکیوں کے عمر نکلی جا رہی ہیں اور بیٹھی بیٹھی بڑھی ہوئی جا رہی ہیں ویسے شرم تو انہیں بھی نہیں آئی سنا ہے جیز کا لالچ انہیں لے بیٹھا ہے جن کی بیٹی ہونا انہیں ہی صرف احساس ہوتا ہے پھر ایسی بھی بات نہیں میں تو اپنے کاسم کی شادی اپنے ہی خاندان میں پھروں گی تمہاری طرح گھونس ہوتا ہے یہ تم ہی سوچ رہی ہو یہ دنیا تو بہت زیادہ بھیس ہو گئی ہے کیا وجہ ہے آج کل کچھ پریشان سی لگ رہی ہو سب ٹھیک ہے نا پریشان تو اب ہمارے ساتھ لگی ہی رہنی ہے اوہ علی کے لیے پریشان نہ ہوا کرو اب میں علی کی وجہ سے پریشان نہیں ہوں اس کا معاملہ تب زندگی بھر کا ہے میں اینی کی وجہ سے پریشان ہوں اینی کو کیا ہوا کچھ نہیں ہوا اسے اس کی عمر نکلی جا رہی ہے ہاں یہ تو ٹھیک ہے اللہ نصیب اچھے کرے آپ کوئی رشتہ دیکھیں کہیں بات تو کریں کہاں رشتہ دیکھوں برادری میں تو دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا اکرم کے بیٹے نے نا خاندان سے باہر شادی کر لی ہے لوگ نہ مر نہ بھول گئے ہیں نسل خراب کر رہے ہیں جیسے ایک بات کہوں اگر برا نہ منائے تو کیسی بات اینی کی عمر نکل رہی ہے اگر ہم پرادری سے باہر کریں تو ایسا سوچنا بھی مت لیکن جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے کوئی جوڑ بھی ہو تو نا مجھ سے زیادہ نہ بیعث مات کرو میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں آپ پریشان ہیں میں تو بہت خوش چھونا جیسے آپ کا دل کرتا بیسے کریں جہاں پر بھی پوسیبر ہو اور بالخصوص اس میں جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ہے کہ آپ نے اس بچی کا پوچھنا ہے اس سے رضا پوچھنی ہے اس کی رضا کیا ہے کہ وہ کہاں پر شادی کرنا جاتی ہے اسلام میں ابتدائے اسلام سے لے کر آج تک اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں بھی یہ مثالیں موجود تھیں کہ بہت ساری بچیاں اپنے خاندان سے ہٹ کے دوسرے خاندانوں میں شادیاں کرتی تھیں تو جو فیکٹر ہے اس اصل میں اس کے اندر وہ یہی ہے کہ بچی کی مرضی کس چگہ پر ہے لیکن اسلام نے قطعاً اس سے منع نہیں کیا کہ بچیاں آپ نے خاندان سے باہر شادی کریں یا نہ کریں کر سکتی ہیں جہاں چاہیں وہ کر سکتی ہیں جب سے تم مجھے ملے ہو میری تو زندگی ہی بدل گئی ہے اور مجھے یہ سب ایک خواب سا لگتا ہے میں چاہتی ہوں یہ خواب کبھی نہ ٹوٹے لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اس خواب سے جلدی جاگ جاؤ وٹ کیا مطلب ہے تمہارا میرا مطلب ہے کہ جب بین باجوں کا شور ہوگا تو نین تو کھل جائے گی نا تم نہیں صدر ہوگے ہرے صدرنے والوں کی تو شادی ہو گئی تو کیا ارادہ ہے جناب کا ارادہ یہی ہے کہ تم مجھے آکے صدر ہو تو جہیز میں ڈنڈا مانگ رہے ہو نہیں میں تمہارا ہاتھ مانگ دا ہوں یہ ہاتھ اتنی آسانی سے نہیں ملنے والا تو پھر کیسے ملے گا تم بھی فرہاد کی طرح انہر خود ہو تو بات بنے گی ٹھیک ہے لیکن تمہیں معلوم نہیں کہ فرہاد کو شیری نہیں ملی تھی اس سے بھی ایک گلتی ہوئی نا کیسی گلتی؟ اس نے اپنی شیری کو پیزا نہیں کھلایا اچھا جناب تو یہ بات ہے جی بلکل تو چلو یہ جدید دور کا فرہاد اپنی شیری کو پیزا کھلاتا ہے ہمارے معاشرے میں شادیوں کے حوالے سے ایک اور چیز بہت زیادہ دیکھنے میں آتی ہے کہ لوگ اکثر اپنے کزنز یا خاندان میں شادی کرنا پریفر کرتے ہیں اور اس کے پیچھے بہت سے لوگوں کے یہ عوامل ہوتے ہیں کہ ان کی جو جائداد ہیں ان کے جو جہیز ہیں وہ خاندان سے باہر نہ جائیں اور خاندان ہی میں وہ دولت تقسیم ہوتی رہے اور بھی ریزنز ہوگی لیکن ہم آج اس موضوع پر اس لیے بات کر رہے ہیں کہ کزن میریجز کرنے کی یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے ہماری سوسائیٹی میں حالانکہ دیکھا گیا ہے کہ میڈیکلی کزن میریجز کے بہت زیادہ نقصانات ہیں اور آپ کی جو مروسی بیماری ہیں جنیٹک جتنی ڈیزیزز ہیں وہ فادر اور مدر دونوں کی طرف سے اگر ڈبل ہو کے آتی ہیں تو بچوں میں 50% مور چینسز ہوتے ہیں ان ساری بیماریوں کو ڈیویلپ کرنے کے لیے یہ انسانی جو حوث ہے یہ ہماری جہالت کا نتیجہ ہے یا ہمارے لالچ کا ہے لیکن اس کے دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ بہت بھیانک نتائج نکلتے ہیں ناظرین چوکت نے فیصلہ کر رکھا تھا کہ وہ اینی کی شادی اپنے خاندان میں ہی کرے گا لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ تقدیر اس کی سوچ پر کہکے لگا رہی ہے اس کی بیٹی اینی کو جس سے عشق ہوا وہ کسی اور برادری سے تعلق رکھتا تھا باپ کے فیصلے اور بیٹی کے عشق میں کس کی جیت ہوتی یہ تو پتہ چل ہی جائے گا لیکن ایک بریک کے بعد موسیقی 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 ویلکم ٹو دا شو ناظرین شوکت کی پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی تھیلسیمیا کے مرض میں مبتلا علی کے لیے خون کی تلاش نے ہی اس کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی دوسری جانب جوان بیٹی کی شادی نہ ہونے کا غم بھی اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا یہ وہ گھرانہ تھا جو زندگی جینے کی بجائے محض گزار رہا تھا موسیقی اسلام علیکم سر سر شوکت بات کر رہا ہوں سر وہ خون کا کھا تھا آپ کو ایک بوتل خون کی پلیز سر کر دیں کہیں سے کچھ سمائی نہیں آرہا کیا کرو دونرز کا انتظام تو ہو گیا تھا نا ہاں ہو تو گیا ہے لیکن لیکن کیا اسے کام کے سلسلے میں کراچی جانا پڑا دو ہفتے بعد آئے گا اتنا انتظار تو نہیں کیا جا سکتا نا دیکھو دیکھو میرے بچے کی حالت کتنی غراب ہے اسی لیے تو کل سے بھاگ دوڑنے لگا ہوا ہوں اب کیا ہوگا بس دعا کرو اللہ مدد کرے گا لیکن کوئی میل بھی تو نہیں رہا نا کیا کریں اب بار بار کون خون دیتا ہے اب تو لوگ خون بھی نہیں سنتے آپ کسی تنظیب سے بات کریں میرے بچے کو بچا لیجئے دیکھیں اس کی حالت کتنے غراب ہو رہی ہے کچھ کریں ایک دو جگہ میں نے بات کی ہے ابھی پتہ کرتا ہوں سلام علیکم سر سر شوقت بات کر رہا ہوں سر وہ کام ہوا میرا جے سر میں ابھی آتا ہوں کچھ بنا ایک جگہ امید بنی ہے اللہ کرے میرے بچے کیلئے کون مل جائے لگ رہے میرا بچا ٹھیک ہو جائے میرے لڑنا بچا میرے جیسے تو علیکی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی اب کیا ہوا تھیلسیمیاں وہ ہی عمر بر کا روگ یہ تو ہے پتہ نہیں ہمیں کب اکل آئے گی کیا مطلب وہ تو ہماری فیملی میں بھی ہے میں تو کہتا ہوں اکرم انکل کے بیٹے نے بلکل صحیح فیصلہ کیا ان کا تو سب نے سوشل بائی کارٹ ہی کیا ہوئے پورا خاندانہ پاہج بنانے سے تو بہتر ہے نا اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے شادی سے پہلے ٹیسٹ کروالیں تو پتہ چل جائے گا یعنی تمہیں لگتا ہے کہ یہ لوگ ٹیسٹ کرائیں گے یہ ہی تو سارا مسئلہ ہے وہ کسی جانب نہیں آتے خودی دیکھو علی کو تھا لسینی ہے اور پروین آنٹی کے بچے ذہنی ماریز ہیں اور کاشف انکل کی اولاد بیماریوں کا شکار ہے یعنی یہ سب کزن مہرج کی وجہ سے ہے ڈاکٹر نے کہا ہے خاندان سے باہر شادیاں کرو کیونکہ ہماری اگلی نسل محفوظ رہ سکے تمہیں لگتا ہے ہماری یہ کوئی بات مانے گا ماننی تو پڑے گی کیونکہ اب تو سارے پڑے لکھے ہیں تم سوچنا بھی مت ہمارے خاندان میں کسی کو اکل آئے گی دیکھیں اسلام نے کسی بھی صورت میں ذات اور برادری کو کوئی اہمیت نہیں دی مذہب کے اندر صرف اور صرف حضور علیہ السلام کو وہ فرمان میار ہے اس میں آپ علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ آپ کے لیے جو شرف ہے وہ تقویٰ ہے اس لیے واضح الفاظ کے اندر فرما دیا کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فقیت نہیں کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے اور تقویٰ کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے لہذا اس میں برادریوں کا جو آج ہمارے خاص کر کے یہ بلکل اس کو رواہ دیا گیا ہے کہ اپنی برادری سے باہر کسی دوسری برادری کے اندر شادی نہیں کرنی یہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے جو بھی مسلمان کلمانگو ہے وہ اچھا مسلمان ہونا چاہیے باکردار ہونا چاہیے بااخلاق ہونا چاہیے یہی برادری ہے تو میرے خیال میں تو ویسے بھی برادری ہیں ہیں این دو ہیں ایک برے لوگوں کی برادری ہے اور ایک اچھے لوگوں کی برادری ہے اچھے لوگ اچھے لوگوں میں جاتے ہیں برے لوگ برے لوگوں کی طرف رجوع کرتے ہیں لہذا رشتے کرنے کے اندر برادریوں کو ترجیح نہیں دینی چاہیے ناظرین یہ کہانی کسی ایک گھر کی نہیں ہے پاکستان میں کزن میریج کی وجہ سے تھیلسیمیا کے شکار ہونے والے ہر بچے کے والدین کو ایسی ہی عذیت سے گزرنا پڑتا ہے یہ عمر بھر کی عذیت ہم خود اپنے لیے مول لیتے ہیں پر سودہ روایات برادری کی نامنے حادثت اور تمام تار معلومات بھی ڈاکٹرز کے ہدایت اور میڈیکل سائنس پر بھاری پڑتی ہے سچ کہوں تو ہمارا دشمن کوئی اور نہیں بلکہ ہم خود ہیں اے مریم تم کب آئی ہاں تھوڑی در ہوئی ابھی آئی ہاں اپنوں کی وجہ سے بڑا حوصلہ ہو جاتا ہے ہاں اپنے ہی تو ہیں خون کا انتظام ہو گیا ہاں ہو گیا لیکن بہت مشکل سے ہو گیا رحیلہ تو بتا رہی تھی کسی تنظیم نے انتظام کر کے دیا نہیں ان سے نہیں ملا وہ کسی اور جگہ سے آرینج ہو گیا شکر ہے مسئلہ تو حل ہوا لیکن اب اگلی بار کے لیے بھاگ دور شروع ہو جائے گی ہاں سچی بات ہے ہم بھی یہی بات کرتے ہیں کہ آپ نے بہت ہمت کی رہا اب تو جیسے ہمت بھی ٹوٹ گئی گی ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں بھائی جس کا بچہ تھیلی سیمیا کا مریض ہو اس کی عذیت کا اندازہ اسے ہی ہو سکتا یہ بات تو آپ کی صحیح ہے لیکن مایوسی بھی تو کفر ہے مایوسی تو ہوتی ہے یہ سوچ کر کہ ابھی میں زندہ ہوں میرے بعد اس کا کیا ہوگا نا نا بھائی جان کیسی باتیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی لمبی عمر کرے آپ پریشان نہ ہوا کریں کہنا آسان ہے سہنا مشکل ہے موسیقی 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 کیا مطلب ہے یہ جو تھلس ہمیہ کے بیماری اسے لگی ہے تو کیوں لگی ہے بیٹا بیماری تو کسی کو بھی لگ سکتی ہے اللہ سے پناہ مانگو وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ بیماری ایسے نہیں لگتی تم کہنا ہی چاہتی ہو یہ جو برادری کے نام پر قزن میرج کرتے ہیں نا سب اسی کا نتیجہ چار جماعتیں پڑھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بڑوں کو سمجھانے لگو تم میں نے نہیں کہا امی یہ ڈاکٹر نے کہا تم زیادہ باتیں نہ کرو سمجھی ہو امی اگر خاندان سے باہر ہماری شادیاں کرے تو ہمارے خاندان سے یہ بیماریاں ختم ہو سکتی ہیں ہاں باقی سب لوگ تو پاگل ہیں نا جو برادریوں میں شادیاں کر رہے ہیں مجھے تو سب پاگل ہی لگتے ہیں تم بہت بولنے لگ گئی ہو ہے نا بہت زمان لگ گئی ہے تمہاری پڑھنے کے پدلی کیا چاہتی ہے یہ بیمار کھایا ہے اس نے ایک بچے کی بیماری نے پاگل کیا ہے ایک اس نے پاگل کیا ہے کیا بات ہے کچھ علچی علچی سی ہو کچھ خاص نہیں بس ویسے کوئی بات تو ہے جو ان خوبصورت آنکھوں سے چھلک رہی ہے ڈائلوگ مارنا تو کوئی تم سے سیکھے بلکل جناب باقی مار پٹائی تمہارے ذمہ جو ہے نا تم باز نہیں آوگے اچھا اب بتاؤ کیا ہوا کچھ خاص بات نہیں فیملی کی وجہ سے پریشان ہو دیکھو اینی فیملی کا مزاج نہیں بدلا جا سکتا جو ہے جیسے ہے اس کے ساتھ گزارا تو کرنا پڑتا ہے یہ قزن میریج کے چکر میں آدھا خاندن کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہو چکا ہے ہم پہلے ہوتا تھا ایسے لیکن اب تو بہت الیڈنس آ چکی چھوڑو ان باتوں کو کوئی اور بات کرو تو کیسی باتیں پتہ تو چلے کیوں تمہارے اس ٹاک میں کوئی پیار محبت کی بات نہیں ہے ہے نا کیا ہماری سوسائیٹی کا ایک بہت بڑا علمیہ جہالت ہے جہالت کی وجہ سے ہم بہت سے بھیانک رواجوں میں مبتلا ہو چکے ہیں اور یہ اس کو کلچر کا نام دے کے ہم اس ظلم کو کرتے چلے آ رہے ہیں لیکن کسی کو بات کرنی ہے کسی کو تو اس کو چینج کرنا ہے خاندان کی شادیاں یا اپنی جہدادوں پہ قفضہ رکھنا اور اس کو باہر نہ جانے دینا اولاد پہ پہرے بٹھانا ان کو اولاد کے جائز حقوق نہ دینا تو اس سے بہت سی معاشرتی برائیاں اخلاقی برائیاں جو ہے نا دیکھنے میں آتی ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ جی ہمارے خاندان میں نہیں ہے تو میں یہ شادی نہیں کروں گا تو اس جہالت کی وجہ سے پھر وہ فرسٹریشن کا شکار نوجوان خواہو لڑکیوں لڑکاؤ تو پھر وہ بے راہ روی کا شکار ہوتی ہیں شوکت اور اینی اپنے مسائل حل کرنا چاہتے تھے اینی کی کوشش تھی کہ اس کے گھر والے غیر برادری میں رشتہ دینے پر امادہ ہو جائیں لیکن اسے خبر ہی نہ تھی کہ تقدیر اس کے ساتھ کیسا بھیانک کھیل کھیلنے والی تھی حقیقت میں ایک بار پھر رہے ہیں خوش آمدید ناظرین اینی اور شاہد کی محبت اس گلاب کی مانت تھی جسے کھلنے سے پہلے ہی آندھی اڑا کر لے جاتی ہے انہوں نے اپنے مستقبل کے بہت سے خواب دیکھ رکھے تھے لیکن سچ یہی ہے کہ حقیقت اکثر خوابوں سے مختلف ہوتی ہے ہی آج تو میں آپ سے خاص بات ہی کرنے آئی ہوں خاص بات میں کوئی سمجھا نہیں ابھی سمجھ جائیں گے خیریت تو ہے نا ہاں ہاں پریشانی کوئی بات نہیں ہے تو پھر وہ نہ میں اینی کو اپنی بیٹی بنانا چاہتی ہوں وہ تو تمہاری بچی ہے ہاں وہ تو ٹیک ہے لیکن میں اسے جاوید کی دلن بنانا چاہتی ہوں جاوید کی دلن اس میں حیران ہونے والی کونسی بات ہے جاوید تو اینی سے پندرہ سال چھوٹا ہے بھائی ساپ آپ بھی کس زمانے کی بات کر رہے ہیں آج کل عمرے کون دیکھتا ہے لیکن پھر بھی میں تو آپ کا بوجھ بانڈنے آئی تھی اینی کی عمر نکلی جا رہی ہے گھر کی بچی ہے اسی لیے کہا ورنہ جاوید کو کونسی کمی تھی وہ میں تو ایسے ہی بات کر رہا تھا اکرم صاحب کے فیصلے کے بعد تو میرا دل ٹوٹ ہی گیا اپنے گھر کی بچی ہوتے ہوئے میں بھلا گیر برادری میں کیوں جاؤں گی نہیں نہیں تم ٹھیک کہہ رہی ہو خاندان سے باہر تو میں بھی نہیں جاؤں گا برادری میں اینی کی عمر کا تو کوئی ہے نہیں اور لڑکوں کا کیا ہے لڑکے تو ایسے ہی بہت جلدی برابر پہنچ جاتے ہیں میری طرف سے تو پکا ہی سمجھو تمہاری بچی ہے جب جی چاہے لے جاؤ بھائی یہی تو آپ پر مان تھا اسی لیے تو میں نے کسی اور کا سوچا ہی نہیں حضور علیہ السلام کے زمانے اقدس میں ایک واقعہ ایسا ہوا تھا کہ ایک شخص نے اپنی بیٹی کی اپنے بھتیجے کے ساتھ شادی کروا دی اس بچی نے آگر حضور علیہ السلام کے پاس یہ شکایت کی کہ میرے باپ نے میری شادی اپنے بھائی کے بیٹے کے ساتھ کروا دی ہے اور اس ذریعے سے وہ اپنی مفلسی ختم کرنا جاتا ہے حضور علیہ السلام نے اس رشتے کو ختم کر دیا اور بچی کو اجازت دی کہ تم چاہے جان دل کرے شادی کر سکتی ہو اس پر اس بچی نے پھر یہ کہا تھا کہ میں اس نکاح کو قائم رکھتی ہوں لیکن میں یہ بتانا چاہتی ہوں بالخصوص یعنی میں اپنے سنف نازک عورت کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ان کی شادی میں ان کے اوپر کوئی جبر نہیں ہے کہ ان کے مام باپ اپنی کچھ ذاتی معاملات کی وجہ سے بچیوں کی مرضی کو پسے پشت رکھتے ہوئے ان بھی شادی کروا دیا اینی کی زندگی میں یہ تفان اس کی اپنی پوپھول آئی تھی جاوید ذہنی طور پر تو اپنے ہم عمر بچوں سے پیچھے تھا ہی لیکن عمر میں بھی اینی سے پندرہ برس چھوٹا تھا اینی تو کیا کسی نے بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اس کی اینی سے شادی ہو سکتی ہے لیکن سچ یہی ہے کہ اس دنیا میں ایسی بہت سی انہونیاں ہماری سوچ کے برقص ہوتی ہیں مریم تو اپنے بیٹے کا رشتہ پکا کر کے مار کا سر کر چکی تھی لیکن اسے اندازہ بھی نہ تھا کہ اصل کہانی ابھی شروع ہونی ہے ایسا بہت کچھ ابھی باقی ہے جو پورے گھر کو ہلا کر رکھ دے گا اینی بیٹا جی امی میں نے آپ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے جی امی تمہاری پوپا تمہارا رشتہ مانگ رہی ہے میرا رشتہ کس کے لیے کس کے ساتھ جوید کے ساتھ اور کس کے ساتھ امی آپ یہ بات کیسے کر سکتی ہیں تمہارے ابو اور پوپو نے میل کر یہ فیصلہ کی ہے اس کی عمر دیکھی آپ نے مجھے پتہ ہے لیکن خاندان میں کوئی اور آپشن بھی نہیں ہے تم باہر دیکھ لیں آدھا خاندان آپ آج ہو گیا کزن میریج کے چکر میں زیادہ بک بک کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے باپ کا پتہ ہے نہ دیجئے اس سے بہتر ہے کہ آپ مجھے ویسا ہی مار دے تو ہاتھوں سے مار بھی دیں گے پڑے لکھیں ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تم ہماری ناک کٹوا دو میرا تو سردرد سے پھٹ رہا ہے پاگل ہو جاؤں گی میں مجھے سمجھ نہیں آرہی انکل ایسا کیوں کر رہے ہیں اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے اور کس لیے یہ کیسی ناک ہے جو بیٹی کی زندگی برباد کر کے اونچی ہوتی ہے اس معاشرے میں بیٹی ہوتی ہی کون ہے جسے اہمیت دی جائے اب ایسی بھی بات نہیں سمجھدار لوگ بیٹی کو عزت دیتے ہیں سمجھدار لوگ نا یہاں تو لوگ میڈیکل سائنس کو بھی نہیں مانتے تمہارے گھر میں تمہارا اپنا بھائی کزن میریج کی مسال ہے پھر بھی ویسے بات تو احساس کی ہے نا اب بھی احساس نہ ہو تو پھر کب ہوگا ظلیل ہو جاتے ہیں ہر بار خون تلاش کرنے کے چکروں میں لیکن احساس ان کو بالکل نہیں ہوتا اب کیا ہو سکتا ہے ہم اپنی قسمت سے تو نہیں لڑ سکتے نا کیا مطلب کوئی اور اپشن بھی نہیں ہے انکل کے پاس خاندان کے لڑکے تو دوسری برادری میں شارعہ کر رہے ہیں بس ہم لڑکیاں ہی نہیں کر سکتی لیکن میں کروں گی کیا مطلب دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ میں شاد سے محبت کرتی ہوں لیکن وہ تو خاندان برادری کا بھی نہیں ہے زندگی میں نے گزارنی ہے میں نہیں چاہتی علی کی طرح میرے بچے بھی اپنی زندگی کے ساتھ کھیلتے رہے مجھے نہیں لگتا انکل مانیں گے پھر میں پھر بھی بات کروں گی بہت مشکل ہے لیکن پھر بھی بات کرنے چاہیے اپی ہاں علی آؤ کیا بات ہے مجھے آپ سے ضروری بات کرنے تھے کیا بات کرنے تھے مجھے سب پتہ چل گیا ہے آپ کسی سے شادی کرنا چاہتی ہے نا ہاں لیکن تمہیں کس نے کہا میں نے آپ کی باتیں سن لی تھی ایسے اس طرح کسی کی باتیں نہیں سنتے اپی ایک بات کہوں آپ ان سے شادی کر لیں یہ تم کیا کہہ رہے ہو آپ ہی میں نہیں چاہتا کہ آپ کی اولاد میری طرح کوئی مریض بنیں وہ ہماری پرادری سے نہیں ہے ہمی اببو اس بات میں کبھی نہیں مانیں گے آپ کوٹ مریض کر لیں میں آپ کے ساتھ ہوں ایسے نہیں بولتے ماں باب کیوں کوئی عزت ہوتی ہے میں ان کی مرضی کے بینے شادی نہیں کروں گی وہ کبھی نہیں مانیں گے مجھے پتہ ہے ایسے میں کوشش کروں گی کہ انہیں منعال ہوں میں آپ کے ساتھ ہوں شاید تم میں لئے کیا کر سکتے ہو جو تم کہو خیریت تو ہے نا خیریت ہی تو نہیں ہے مطلب کیا ہوا امی ابو میری شادی کر رہے ہیں وہ بھی میرے سے آدھی عمر کے قزن کے ساتھ یہ کیا پاگلپن ہے ایسا کیسے کر سکتے ہیں ایسا ہی ہو رہا ہے تو پھر تم نے کیا سوچا ہے مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہی ارے لیکن کوئی تو راستہ ہوگا نا تم اپنا رشتہ بیجو مجھے تو کیا وہ مان جائیں گے کوشش تو کی جا سکتی ہے ہو سکتا رشتہ دیکھ کے مان جائیں ٹھیک ہے لیکن امید کتنی ہے امید تو زیرو ہے لیکن کبھی یہ حساس نہ ہو کہ ہم نے کوشش نہیں کی ہے نہیں میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا میں آج ہی امی سے بات کرتا ہوں کھونا تو میں بھی نہیں چاہتی پر مجھے سے کبھی شادی نہیں کروں گی ابو یہ تو کیا گل کھلا رہی ہے ابو انکل میری بات تو سنے تو تو چپ کر وہ آئندہ اس کے آس پاس بھی نظر آیا نا تو تو بچے گا نہیں تو تو گھر چل تجھے بتاتا ہوں کہ باپ کی عزت کیسے نلام کرتے ہیں شادیوں میں بھی اسی طرح دیکھا گیا ہے کہ جو میس میچ ہے ایک اچھا خاصا ہستہ گاتا ہے انسان ایک میس میچ کی وجہ سے اپنے اس پوزیٹیو انسان سے بہت دور چلا جاتا ہے ایک چٹ چڑا نیگٹیو اور جلا کٹا انسان آپ کو نظر آتا ہے اس کی بیسک ریزن کیا ہوتی ہے کہ جی وہ بلیک میل ہو رہا ہوتا ہے اموشنلی رشتوں کے ہاتھوں میں اور کئی خاندانی مجبوریاں ہوتی ہیں کہ ماما روٹ جائے گا چاچا روٹ جائے گا جہداد باہر چلے جائے گی لوگ کیا کہیں گے ہم نے تو گھر میں ہی رہنا ہے باہر کی بچی نہیں لانی میری بہن کیا کہے گی میں نے تو چھوٹے ہوتے زبان دے دی تھی اب وہ بہن خواہ جس کی بچی ہے اب وہ بہن نے چھوٹے ہوتے زبان تو دی تھی لیکن اس کو کیا پتا تھا لڑکے کو بھی اور لڑکے کی امہ کو بھی کہ اس کی بیٹی بڑے ہو کے اس کے مزاج کے مطابق کیسی ہوگی ان دونوں کی آپس میں ایکسیپٹنس بھی ہوگی کہ نہیں کیا وہ نارمل بھی ہوگی کہ نہیں یعنی نارمل کسی اور بیماریوں کا شکار ہوگی تو خاندان میں اگر کوئی بیماریاں دو باپ بھی ہو اسی خاندان سے اور ماں بھی ہو تو بچوں میں ڈبل رسک ہو جاتا ہے کہانی میں ٹویسٹ آیا چاہتا ہے اینی کا راز اب راز نہیں رہا باپ بیٹی ایک دوسرے کے مدے مقابل آ چکے ہیں یہ فیصلے کی گھڑی ہے کیونکہ اب اینی کو کسی ایک کا ساتھ دینا ہے اسے اپنے باپ کی زبردستی یا شاید کی محبت میں سے کسی ایک کو قبول کرنا ہے یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے یہ تو معلوم ہوگا ہی لیکن اس سے بھی زیادہ چکا دینے والا ایک فیصلہ ہونے جا رہا ہے جو اینی کی ہی نہیں بلکہ سارے گھر کی زندگی کی سب سے بڑی بھیانک حقیقت ثابت ہوگا لیکن یہ سب دیکھئے ایک بریک کے بعد ناظرین زندگی کی سب سے تلق حقیقت انسان خود ہے ہم اپنے اردگرد پریشانیوں کا ایسا جال بنتے ہیں جس سے رہائی نصیب نہیں ہوتی جانے یہ کیسی فطرت ہے کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی محض دوسروں کو خوش کرنے کے لیے ایسے فیصلے کر بیٹھتا ہے جس سے صرف تباہی آتی ہے اپنے پورے خاندان کی زندگی تباہ کرنے والا شوکت اس دنیا کا پہلا مرد نہیں ہے جو بیٹی سے زیادہ سماج کو اہمیت دیتا ہے مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہی میں کیا کروں تم نے شاید سے بولانی رشتہ بیجنے کے لیے بولا لیکن پھر اب وہ تو مان گیا تھا لیکن ابو نے ہمیں دیکھ لیا او مائی گوڈ پھر اس کے ساتھ ابو نے بہت بتمیزی کی اور گر آ کے مجھے بھی بہت برا بلا کہا اوف میرے خدایا انکل تو پہلے ہی خاندان سے باہر شادی کے خلاف تھے اچھا تم میری بات سنو تم امی سے بات کرو شاید وہ مان جائیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اتنا سب ہونے کے بعد آنٹی میری بات سنیں گی یار کچھ تو کرو نا میرے لیے اتنا نہیں کر سکتی ہو کیا کہوں آنٹی جس سے آپ کی بیٹی پیار کرتی ہے اسی سے شادی کروا دیں بکواس مت کرو میں نے کچھ غلط نہیں کیا تو پھر کسی گیر سے ملنا اچھا کام ہے کیا یار تم میرا مزاق نہیں بناو میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں شاید کو کہو پھر ایک بار رشتہ تو بھیجے میں کس موف سے اس کے ساتھ بات کروں جو ابو نے اس کے ساتھ سلوک کیا میں تو اس کے ساتھ خود بات نہیں کر پا رہی ہوں تو پھر اب تو پھر اب یہ ہے کہ امی ابو میں سے کوئی تو راضی ہو جو میں اس کی امی ابو کو بلاؤں اور بات آگے کی جائے میں روز روز انہیں زلیل تھوڑی نہ کر رہوں گی بلاؤں امی جی بیٹا میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے جو تم کر چکی ہو اس کے بعد کوئی بات رہتی ہے بھلا امی میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تمہارے ابو نے خود تجھے اس کے ساتھ دیکھا میں کہیں باگ تو نہیں رہی تھی امی نہ پتا چلتا نا تم یہ قدم اٹھا سکتی تھی اچھا تمجھ نہ کریں میری بات سنے کہو کیا بات ہے راشد اچھا لڑکا ہے اچھے لڑکے یوں لڑکیوں کے ساتھ باہر نہیں گھومتے ساتھ تو پھر میں بھی تھی تو کونس اچھی لڑکی ہے پہلے یہ بتاؤ مجھے راشد اپنے والدان کو ہمارے گھر بیجنا جاتا ہے سوچنا بھی مت تمہارے ابو تمہارے ساتھ ساتھ مجھے بھی مار دیں گے امی کیا برائی ہے اس میں اور وہ لڑکا وہ لڑکا تو ہمارے خاندان میں سے نہیں ہے خاندان کا جو لڑکا آپ نے میرے لیے پسند کیا وہ میرے چھوٹے بائنیوں جیسا ہے یہ سب باتیں شادی سے پہلے کی ہیں میں اسے کسی صورت شادی نہیں کروں گی کیا برائی اس میں عمر میں ہی چھوٹا ہے نا برائی تو ابو میں بھی کوئی نہیں تھی کیا کہنا چاہتی ہو تم میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میری زندگی میں کوئی بھی وراستی بیماری نہ آئے کسی بھی صورت میں آپ عورت کی مرضی کے بغیر اس کی شادی نہیں کروا سکتے اگر عورت کوئی صحیح سلامت مرد ہے اس کے اندر کوئی ظاہری بظاہر کوئی عیب نظر نہیں آ رہا لیکن اگر کسی بچی کو وہ پسند نہیں کہ اس کے ساتھ وہ شادی کرے تو اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ وہاں شادی کرے ہاں اگر اس کے مقابلے میں کوئی آدمی اس کے اندر کوئی بظاہر عیب ہے اس کے جسم میں کوئی عیب ہے اس کا کوئی عز قٹا ہوا ہے ٹانگ نہیں ہاتھ نہیں یا کوئی اور مسئلہ ہے یا اس کو کوئی اور بیماری ایسی ہے لیکن عورت خود اپنی مرضی سے اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے تو اسلام نے اس کی اجازت دی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے وہ شادی کر سکتی ہے لیکن کتانی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ عورت کو مجبور کر دیا جائے کہ تم نے اس کے ساتھ شادی کرنا ہی کرنا ہے اینی کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہونے والا تھا وہ بغاوت پر در آئی تھی چھوٹے بھائی کی بیماری نے اسے پہلے ہی کزن میریج کے خلاف کر دیا تھا لیکن یہاں تو جاوید اور اس کی عمر میں بھی پندرہ برس کا فرق تھا شاکت اپنے فیصلے پر ڈٹا ہوا تھا لیکن اسے کیا علم تھا کہ اس سے بڑا فیصلہ اینی کرنے والی تھی آپ سے میں نے ایک بات کرنی تھی کیسی بات اینی کے بارے میں اب اینی نے کیا کر دیا اینی نے کچھ نہیں کیا لیکن لیکن کیا وہ جویز سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو پھر وہ چاہتی ہے کہ اس لڑکے کے والدان سے ایک دفعہ ملنے اسے کہو کہ اس کا خیال بھی دماغ سے نکال دے بیسے ملنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے ہم برادری سے باہر بیٹی نہیں دیتے اور اس جیسے عوارہ لڑکے کو تو بالکل بھی نہیں چوان لڑکی ہے وہ غلط قدم اٹھا لیا تو بہت شرمندہ ہوں گے میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا میں آج ہی مریم باجی کو فون کرتا ہوں کہ اپنی عزت جلدی سے جلدی لے جائے نہیں نہیں اپنے جلدی پھر نہ کرو کیا ہو گیا آپ کو سادہ سی تقریب کر لیں گے کوئی اونچ نیچ ہو جائے اس سے پہلے ہم اسے عزت سے رخصت کر دیں موسیقی 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 شاہد ہوا کیا ہے تم لو کیوں رہی ہو شاہد مجھے مانش کر دینا موسیقی تمہیں کتنی بار تو میں کہہ چکا ہوں کہ میں وہ سب بھول چکا ہوں انکل کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو وہ بھی ایسے ہی بے ایف کرتا گھر میں کوئی نہیں مان رہا کہ تم رشتہ بیجوں میں سمجھ سکتا ہوں سب کچھ نورمل ہوگی میں تھوڑا وقت تو لگے ہوگا کچھ بھی نورمل نہیں ہواگی Agriculture میری شاد ہی کر رہے ہیں ایسے کیسے کر سکتے ہیں وہ ایسے ہی ہو رہا شاد پر میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی تم جو کہو گی میں کرنے کو تیار ہوں اب چھو کرنے میں خود ہی کروں گی بس تم مجھے معاف کر دینا یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو میری بات تو سنو ہلو میری بات سنو ہلو موسیقی 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 شوکر 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 دیکھو میری بچھی کو کیا ہوگیا شوکر کیا ہوگیا شوکر 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 کیا ہوا؟ کیا ہوا میرے آپی کو؟ علی، علی تمہاری بین تمہیں چھوڑ کے چلی گئی ہے کت گریجی ڈیما آپ تونے نے مارا میری بانچی کو آپ کو اپنی داد پچندی آپی نہیں آپ کو اپنا خاندر پیارا تھا بیٹی تو بوئی تھی نا سر کا اس کو اتارنے کی چلتی تھی آپ کو آپی تم نے ماری میری بچی آپی آپی اپنی اکھتا لوں آپی کیا پتانا مرے بیٹی ماتر کے دوسر ج venues آپی آپی اکھتا لوں میری بچی کیا سب رہی ماتر ماری بیٹی ماتر پیارا آپی آپی میری بچی اکھتا لوں میری بچی بچی آپی خودکشی جو ہے وہ عام طور پر ڈپریشن میں آتی ہے یا وقتی کسی فوری عمل کا ریاکشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ اتنے غصے میں آجاتے ہیں یا اتنے دکھ میں آجاتے ہیں کہ حواس کھو بیٹھتے ہیں اور فوراں یا جان لینے کی کرتے ہیں یا جان دینے کی کرتے ہیں یا یہ کچھ ایسی بیماریاں ہیں ڈپریشن کے علاوہ جیسے شیزوفرینیا ہے پائی پولر ڈیسورڈر ہے ان میں لوگ اپنی ذینی بیماری کے ہاتھوں مجبور ہو کر خودکشی کر لیتے ہیں تو خودکشی کسی بھی شکل میں خواہ وہ بیماری کی وجہ سے ہو یا معاشرتی علمیوں کی وجہ سے ہو ایک ایسا بنگلی کا کونہ ہے جس میں انسان اس وقت جب وہ یہ عمل کر رہا ہوتا ہے اس کو اپنے جان لینے کے سوا اپنے مسائل کا حل اور کوئی نہیں سوچتا نہ رشتے یاد آتے نہ کچھ اور وہ اس عذیت کی انتہا پہ ہوتا ہے کہ جہاں اس سے ایک ایک پلس ہے نہ دشوار ہوتا ہے اور وہ کسی بھی طرح اس عذیت کو روکنے کے لیے اپنی جان لینے کی کوشش کرتا ہے ناظرین یہ کہانی کسی ایک گھر کی نہیں ہے یہ گھر گھر کی وہ حقیقت ہے جسے ہم سب نظریں چُراتے ہیں اینی ایک کردار کا نام نہیں ہے اینی ہر اس لڑکی کے اندر بستی ہے جسے کزن میریج کے نام پر روایات کی بھیند چڑھایا جاتا ہے یا پھر خاندان میں لڑکوں کی کمی کی وجہ سے گھر بٹھا دیا جاتا ہے اگر آپ بھی ایسی ہے کسی فرسودہ رسم و رواج یا اونچی شان کے نام پر اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر رہے تو یاد رکھیں آپ اس پر ظلم کر رہے ہیں خدارہ کسی اور اینی کو یوں مرنے نہ دیں سوچ بدلیں رواج بدلیں کسی اور کے لیے نہیں بلکہ اپنے خاندان کے لیے اس کے ساتھ ہی میزبان اشاءال سلمان کو اجازت دیجئے پھر حاضر ہوں گے زندگی کی ایک اور حقیقت کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی